ہم دیکھ رہے ہیں اور سب سے پہلے بھوپال سے بڑی خبر کی بات کریں گے سوٹروں کے حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں کیندری منتری منڈل پر فارمولا تائے کر لیا گیا ہے مندھی پردیش کو چار منتری مل سکتے ہیں سندھیا اور شیبراد سنگھ چوہان کا شامل ہونا تائے مانا جا رہا ہے سندھیا تو منتری رہی چکے ہیں اور اب نئی سرکار میں بھی مانا جا رہا ہے کہ وہ منتری ہیں منتری بن جائیں گے شیبراد سنگھ چوہان بھی یہ باپ کہہ چکے ہیں جب جناہوں میں کھڑے ہوئے تھے تب کہہ چکے تھے کہ وہ دلی جائیں گے بڑی ذمہ داری سمحا لیں گے تو ان کا بھی شامل ہونا تائے مانا جا رہا اس کے علاوہ دو کون کون سے نام ہیں بیڈی شرما کو راشتری سنگٹھن میں جگہ مل سکتی ہے کوئی بڑا اہم پت ملنے کے خبر ہے کہ اہم پت ان کو راشتری سنگٹھن میں مل سکتا ہے اہم پی سے دو نئے چہرے موڈی منتری منڈل میں شامل ہو سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے خبر ملے کیوں؟ کیونکہ مدھیا پردیش نے 29 کی 29 سیٹے جیت کر عالی کمان کی جھولی میں ڈالنے کا کام کیا ہے ہمارے نیوز ایڈیٹر سودھیر دکشت جی ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سودھیر جی یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہے ہیں بیڈی شرما کو سنگٹھن میں بڑی ذمہ داری ملے گی لیکن شیورات سنگھ چوہان جیوتی رادیت سندھیا کا نام تہے مانا جا رہا ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چار نام ہو سکتے ہیں دو اور کون ہو سکتے ہیں دیکھیں بلکل جس طریقے سے اس بار کیندر میں بھارتی جانتہ پارٹی نے گھڑپندن کے ساتھ جو سرکار بنائی ہیں تو جس وقت سناو کے نتیجہ آئے تھے اس کے بعد جو آکھڑا بناتا ہے اس آکھڑے کے بات سے ہی یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ اس بار کا جو منتری منڈل ہوگا وہ بنانے میں بھارتی جانتہ پارٹی کو یا پزان منتری نریجر موڈی کو بہت محنت کرنی پڑے گی یا بہت سارے سوچ بیچار کرنے پڑیں گے اور اسی قریبے جب ریزلٹ بی جے پی کے مفید نہیں رہے پورے دیج بھر میں ایسی کنڈیشن میں مدی پردیش میں جو 29 کی 29 سیٹ مطلب کے 100 پرسنٹ جو سیٹ ملی ہے ایسی سیٹی میں یہ بات ضرور کہی جا رہے تھے کہ مدی پردیش کو بھارتی جنٹا پارٹی کو جو انہوں نے بڑی جیت دی اس کا کچھ نہ کچھ انعام ملے گا اور جو ٹکٹ کا بٹوارہ جب ہوا تھا تو اس میں بڑے بڑے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے تھے چاہیس میں شیورات سنگھ چوہان ہو یا ویڈی شرما ہو جو خجوراہوں سے سانسد ہے اور مدی پردیش میں بھارتی جنٹا پارٹی کے جو ہے پردیش ادیج بھی ہے اور لگاتار دو چناؤں سے لے کر انہوں نے بھارتی جنٹا پارٹی کو بڑی جیت سنگٹن کے دم پر اور سرکار کے ساتھ مل کر جو کام کیا اس کو لے کر انہوں نے دلائی تھی ایک طرح سے ویڈی شرما کو مدی پردیش میں بھارتی جنٹا پارٹی کا شبنگ کر بانا جا رہا تھا ایسی کنڈیشن میں جب ویڈی شرما بہت بڑی جیت حاصل کر کر خجوراہوں سے پہنچے ہیں سنسد میں تو یہ قیاد ضرور لگا جا رہے تھے کہ ان کو کوئی بڑے پوزیشن مل سکتی یا کینٹری منتری مندر میں کوئی بڑا پد مل سکتا ہے لیکن ستر اب یہ بھی بتا رہے کہ ان کو کچھ سنگٹن کی کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے لیکن وہ ذمہ داری کیا ہوگی یہ فلحال صاف نہیں ہے جی یہ فلحال صاف نہیں ہے لیکن کچھ پرانے ناموں کی اگر بات کر لی جائے کیونکہ بہت ساری چیزیں سادھنی ہوتی ہے سنتولن کشیتریہ سادنہ ہوتا ہے جاتیگر سنتولن سادنہ ہوتا ہے فاگن سنگھ کلستے صاحب بھی ہیں جو کی منتری رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ویریندر کھٹیک جو ہیں وہ بھی منتری رہ چکے ہیں تو یہ کیسے سنتولن سادھا جائے گا کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ دو نئے چہرے ہو سکتے ہیں بلکل دیکھیں اگر آپ نریندر مودی کا جو اسٹائل دیکھیں گے منتری منڈل بنانے کا جب سے وہ مکہ منتری تھے گجرات میں تب سے اگر آپ ان کا اسٹائل دیکھیں گے تو جب بھی چناؤ کے بعد انہوں نے اپنی سرکار بنائی ہے تو ہر بار منتری منڈل میں بڑے پیمانے پہ انہوں نے فیر بدل کیا اور بہت سارے سرپائز دینے کے ایک طرح سے عادت ان کی رہی ہے تو جس طرح وہ سی ام سے تب بھی یہ کرتے ہیں تو پردان منتری بننے پر بھی پچھلے دو کارے کال اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی منتریوں کو پچھلے منتری منڈل میں جگہ نہیں ملی تھی چاہے وہ تکاج جاؤڑے کر کے ہم بات کرتے ہیں مدر پردیش سے راجے سببہ وہ پہنچے تھے بیچے سنگ جو بدیش راجے منتری تھے تو آپ دیکھیں گے کہ اس بار بھی اس طرح کی امید لگائی جا رہی تھی اور چونکہ اب گھڑ بندن کے سرکار آگئی ہیں نتیش کمار کے ساتھ اور چندر بابو نایڈو کے ساتھ بی جے پی جو ہے گھڑ بندن سرکار چلائیں گی تو ایسے میں جو گھڑ بندن کے ساتھ ہی ہیں ان کا بھی مان رکھنا بہت انیوارے ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں جو آپ اپنے پھگن سنگھ کولکس کے بات کی جو لگاتا ہے ساتھ بھی بار یا آٹھ بھی بار سنسد پہنچے ہیں سیم ورنس کے تھٹک کے ساتھ ہے کہ ساتھ بھی بار سنسد میں پہنچے پشلی بار بھی منتری تھے تو جو ان کی سینیریٹی کے علاوہ اگر یہ یوار چہروں کو جگہ دینا چاہتے ہیں مہلہ کو جگہ دینا چاہتے ہیں ایسے میں یہ امید کی جا رہے ہیں کہ مدیہ پردیش سے ہو سکتا ہے کہ کسی مہلہ کو بھی منتری منتر میں شامل کیا جائے دو نائے چیلے جو شامل ہوگے ٹھیک ہے چلی بہت شکریہ بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے اس چرچہ کے لیے مدیہ پردیش کے راجگر سے پورو مکھے منتری دیگویجا سنگھ کو لوگ سفہ چناؤں میں ہرانے والے روڈ ملن آگر کہہ رہے ہیں کہ دیگویجا سنگھ کا عورہ ہے بڑا نام ہے لیکن سنگٹھن کے سامنے یہ گون ہو گیا انہوں نے کہا کہ راجگر دیگویجا سنگھ کا نہیں ہے پکاس کے نام پر چناؤں لالا گیا ان سے بات کی ہمارسیوں کی راجگر سے نبیڑوچیت سانسد روڈ ملن آگر میں نے ساتھ سر نوشکار دیگویجا سنگھ آپ کو ہرائیا تو کہیں چناؤتی تھی دیگویجا سنگھ کی آپ کے لیے دیکھئے دیگویجا سنگھ جی کو ہرائیا یہ بلکل تیہ ہے یہ تو شد ہو چکا ہے چناؤتی کا کوئی پرسنے نہیں ہے لیکن باہر سے دیکھنے والوں کے دیماغ میں جرور بھائے تھا اور یہ جرور ہے کہ دیگویجا سنگھ جی ایک بڑا نام ہے ان کا پرہاو ہے ان کا اورہ ہے ان کا انبھاؤ ہے وہ سکھرم ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے ویقتی اس ناتے سے ان کا اپنا ایک اورہ ہے لیکن دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کا اپنا سنگھٹن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگھٹن کے سامنے ساری چیزیں گون ہیں یہ دیکھ لیجی آپ کی ویقتی واد یہ راجگرد کشیتری کی جنتہ نے نکارہ ہے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آدھانی نریندر موڈی جی کی جو سرکار ہے نریندر موڈی جی کی جو نیتیاں ہیں اور ان نیتیوں کا کریانون جس پرکار سے ہماری پردیش کی سرکار میں کیا ہے اور ہمارا کارکرتہ جس پرکار سے نیچے تک مدداتاوں تک انہوں کو لے کر کے گیا ہے تو ہماری نیتی ہماری نیت اور ہمارے پریاس یہ جنتہ نے شکار کیے ہیں اور کتنا ہی بڑا چہرہ ہو اس کا کیا پرنانہ ہوا سنگھٹن کے سامنے سب گون ہوتا ہے اور نیچے کا کارکرتہ ہمارا ایک دم بوتشتر کا کارکرتہ اتنی تیز گتی سے طاقت سے لڑا ہے کہ میں تو عدبوت ہوں عبیبوت ہوں کامیرمنٹیوں گیندر کے ساتھ نیدلی سے شرف کازمی نیوزٹین رامو جی گروپ کے سنستھاپک اور چہرمن رامو جی راو کا آج صبح ندھن ہو گیا رامو جی راو نے شنی بھار صبح انتیم سانسلی انہا جو گروپ کے چہرمن رامو جی راو کا ردے سمندھی سمسیاؤں کے کارن حیدر آباد کے ایک اسپتال میں علاج کے دوران ندھن ہو گیا سانسلی نے میں تکلیف کے چلتے انہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا ان کا علاج آئی سی او میں چل رہا تھا آئی لاج کے دوران ہی انہوں نے آج صبح انتیم سانسلی راشترپاتی درپادی مرمو پردھان منتری موڈی سمیت دگجو نے ان کے ندھن پر دکھ بھیقت کیا ہے اور پردھان منتری موڈی نے اسپر سوشل میڈیا سائی ٹیکس پر لکھا رامو جی راو کا ندھن آتیانت دکھد ہے وہ ایک دور درشی بھیقتی تھے جنہوں نے بھارتی یا میڈیا میں کرانتی لادی ان کے پریوار کے پرتی سمیت دنا اوہ شانتی رامو جی گروپ کے سنسدھاپک پادم ویبھوشن رامو جی راو جی کی ندھن پر سی ام جوکٹر موہن یادہو نے بھی دکھ بھیقت کیا انہوں نے لکھا کہ فلم میڈیا اور منورنجن جگت کے لیے اپونی شتی ہے گے بابا مہاکال کنی آتما کو شریع چرنوں میں ستان دیں اور شوکا کل سوجنوں کو یہ اسہائے دکھ سہن کرنے کی شکتی دیں یہی پراتھنا ہے اوہ شانت رائیپور سے ناونے رواشت سانسد بریج موہن اگروال نے نیوزیٹین سے باتچیت کی کہا کہ اس بار تو موڈی شاہ کے وشوائلز پر رائیپور کے لوگوں نے میرے لیے مہر لگائی ہے راج نیتی میں سبھی سیٹ جیت لیں تو لوگتنٹر کہا رہ جائے گا کوئی جیتتا تو کوئی ہارتا ہے یہی لوگتنٹر کی خصوصیت یا سندرتا ہے چھتیزگر کے منتری اور رائیپور سے سانسد بریج موہن اگروال میرے ساتھ ہیں سر چناؤ ہو گیا آپ بہت اچھی سے جیتے تو کیا لگا تھا کہ کہیں چناؤتی ہے رائیپور جیتنا دیکھیں چناؤتی ہم کو ہمی سے رہتی ہے کہ جو پنانے ریکارڈ ہوتے ہیں اس کو توڑنا نئے ریکارڈ بنانا اور اس بار تو موڈی جی کا میجک تھا موڈی جی امیسا جی اور نڈڈا جی نے جو ویسواس ویکت کیا اسے ویسواس کے اوپر میں چھتیزگر کی جنتا نے اور کارکرتاؤں کی مہنت نے مہر لگائی اور یہ میرے لئے سو بھاگی کی بات ہے میں سب کے پرتی آبھار ویکت کرتا ہوں سب کو دھنیواد دیتا ہوں اور سب کو بدہ ہی دیتا ہوں دس سیٹیں جیتی تو ایک سیٹ نہیں جیت پا ہے یہ تو راجنیتی میں اگر پوری کی پوری ہمیسا جیت جائیں گے تو پھر لوگتنٹر کیسے رہے گا تو یہی لوگتنٹر کی خوبصورتی ہے کہ کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے کسی کو کم سیٹ ملتی ہے کسی کو زیادہ ملتی ہے یہ لوگتنٹر کی جو ایک سندرتہ ہے پرنطو دیش کی جنتا نے تیسری بار موڈی جی کو پردھان منتری بنانے کا نیرنے لیا جس سے کہ یہ دیش ایک وکشت بھارت بنے سمریدی سالی بھارت بنے ویسو میں اپنا ایک اسثان بنائے اور اس کے لیے پھر سے تیسری بار مینڈل دیا ہے سر پی ایم نے کل جب بھاشن دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ دس سال کا جو کارے کال ہے میرا وہ ٹریلر ہے ابھی تو پکچر ہے اس کا انہوں نے باقی ہے نشیط روپ سے وہ تو شروعات تھی ابھی تو انہوں نے نیو ڈالی ہے اب اس کے اوپر میں بھون بننا ہے تو آنے والا سمیں بھارت کو ویسو گرو بنانے کے لیے بھارت کو سونے کی چڑھیا بنانے کے لیے بھارت کو سمریدی سالی بھارت بنانے کے لیے بھارت کو ایک ایسا بھارت بنانے کے لیے کہ جہاں پر نوجوانوں کے ہاتھ میں روزگار ہو گریبوں کی آرثی کی ستیتی اچھی ہو کسان جو ہے وہ سمریدی سالی بنے اور مہلائیں جو وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو ایسا بھارت بنے اور یہ موڈی جی کی کلپنا اور سپنا ہے جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اور نشچی تروپ سے آنے والے دس سالوں میں یہ ہوگا سر ایک انتینس پیال آپ چھتیز گڑ سے ہیں اور آدیواسی پورا شیتر ہے تو یہاں پر یہ وکاس جو پچھلے آپ لوگ کو لگا لگا تار کہتے تھے کہ پچھلی سرکار میں نہیں ہوا تو اسے اب آگے کیسے بڑھائیں گے بہت آگے بڑھے گا کوئی اس کی چندہ کی بات نہیں ہے کانگریس جو تھی وہ تو بھرشتہ چار کی جنگ تھی اور انہوں نے پانچ سال تک بھرشتہ چار کیا وکاس کے کام نہیں کی پندرہ سالوں میں ہم نے وکاس کے کام کر کے دکھائے اس کو آگے بڑھائیں گے اور سمریدی سالی چھتیز گڑھ بنائیں گے اور وکسیت بھارت کے انروپ وکسیت چھتیز گڑھ بھی بنائیں گے بہت آگے بھرشتہ چھتیز گڑھ بھی وکسیت ہوگا کیمروانی یوگیندر کے ساتھ نایدلی سے شرف کازبی میوزی ٹین بستر سے ناونہی رواجت سانسد مہش کشیپ نے نشانہ سادھا ہے اور کہا ہے کہ نقسل کو کانگریس نیپالا پوسا ہے انہوں نے یہ بھی دابا کیا دو سال کے اندر نقسل سمسیا ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ بستر کے لوگوں کو کانگریس نے بھود سوویدھائیں مہیا کرانا ان کی سرکار کا لقش ہے بستر کے نوونی اکسان سادھ مہش کشپ میرے ساتھ ہیں سر بستر سے جیت کی آئے ہیں ملہب جو ایک آدیواسیوں کا پورا شیطر ہے تو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری اب ہوگی کہ کیسے یہاں کا وکاس کیا جائے لوگوں کو کیسے جوڑا جائے بستر نشی تھی آجادی کے 77 ورش کے بعد جو وہاں کے لوگوں کو ملبوت سوویدھاؤں سے انشیت پڑھا پڑھا ہے اور پڑھا پڑھا ہے اس کا جمعہ دار اس دیش کے جو لمبے سمیش سے ساسن کرنے والے میسے کر کے کانگریش کے لوگ اس کا جمعہ دار ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے میرے جیسا گاؤں گریب کسان کا بیٹا کو آدھرنی ہمارے دیش کے شبی پردانمتی نریند موڈی امیسا جی ہمارے ماننی راستی عددگ جی میرے جیسے سامانے کارکر تک بستر سے لوگ ساکھ پرتیاسی بنایا اور لوگ تندر کا ماندیر کا پرتید کرنے کا اثر ملا ہے تو نشیتی بستر کے لوگوں کو جو آج تک آجادی کے شہتتر ورس میں جو مولبوس سویدہوں کا دیکار نہیں ملا ان کو دیلانا پہلا پراتمکتہ ہمارا ہوگا کیونکہ ڈبل انجن کا سرکار کے ساتھ ہم پورا کریں گے سر ڈبل انجن کے سرکار کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کریں گے اور آپ کے ہاں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ نقصال کی اور کین سرکار لگتار دوہزار چودہ سے کہہ رہی کہ ہم اسے ختم کریں گے اور ایک ساتھ اس کا سمول ناج پک کا کام کریں گے تو یہ کب تک ہو پائے گا آج بستر میں جو نقصالواد کا دھنس جو جیلنا پڑ رہا ہے بستر کو اس کا جمعہ دار اس دیش کے پہلے ستہ دھاری لوگ کانگریش پارٹی کے لوگ ہیں کانگریش پارٹی کے لوگ ہیں کانگریش کا ایک پیڑی کا جہاں نرشنگار ہوتا ہے جیرم کانڈ میں وہاں سے موٹر سائیکل لے کے باگتا ہے تو اس کا مطلب کئی نہ کہ ایسے لوگ سنڈکشن کے کاران نقصالواد پنپتا رہا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی الگاواد آتنگواد نقصالواد کے خلاف سدیو کا کھڑی رہی ہے اور بستر سے بھی ہم دو تین ورش کے اندر نقصالواد کو خاتمہ کریں گے ہمارے دیش کے SSB گریہ منتری جی نے اسپس کر دیا ہے ساتھ ہی ہمارے پردیش کے SSB گریہ منتری بیجائی سرماجی نے بھی باتچیت کا نیوتا دیا ہے اگر وہ باتچیت کو تیار تو اس کے لیے بھی تیار ہیں لگر نئی مانتے تو سام دام دنڈ وید نیتی کا نیتی اپنائیں گے اور نقصالواد کا خاتمہ کر کے بستر کو سانتی اصطابد کر کے بستر کا وکاس کریں گے سر کانگریس کے لوگ لگاتار یہ آروپ لگاتے ہیں کہ جو ابھی حال فلحال میں جو گٹنائے ہوئی ہیں جس میں نقصالی مارے گئے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ نردوش لوگوں کو بھی پولیس کاروائی کر رہی ہے کانگریس کے لوگوں کو نردوش ہو سکتے کہ ان کے سنڈکچن میں پھلنے والے لوگ ہیں آپ کو پتا ہوگا ابھی پانچ سال کانگریس کا بگیل کا سرکارہ ہے ہر سبج دعویٰ کرتے تھے کہ بستر سے نقصالواد ختم ہو گیا ہے نقصالواد ختم ہو گیا ہے اچانک کہاں سے پیدا ہو گئے اور نقصالواد کو سنڈکچن دینے والے کانگریس کے لوگ ہیں ابھی چناؤں میں بسپیش ہو گیا ہماری کارکرطما گھوم نہیں سکتے تھا ہم جان نہیں سکتے تھے وہ لوگ بے کوپ وہ ادھر گھوم کے اوپرچار پرسار کرنے میں لگے رہے لیکن وہاں کے جنتہ نے کانگریس کے چھلیتوں کو پہچانا اور کباسی لکما جیسا بیکتی جس چھتر سے لگاتار سات بار اجیب جیت کا دعویٰ کرتا تھا اس کو آج اسی چھتر سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کھل ملا کے اب بستر کے لوگ جاگروک ہو گئے ہیں جس کے دن لوگوں کاران بے بجا جیل جانا پڑ رہا ہے گولی کھانا پڑ رہا ہے تو ایسے لوگ جمعیدار ہیں اس کو سبق سکھا دیا ہے تو مہیش کشپ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ بستر کے جو نقسل وادی سمسیہ ہے اس کے لیے کانگریس کے لوگ جمعیدار ہیں اور اب نئی سرکار میں یعنی بھاچپاک سرکار میں اس کو ختم کر دیا جائے گا کیمرمن یوگیندر کے ساتھ نئی دلی سے شرف کازمی یوزر ٹیم ادھر فیروزہ بات میں جو حادثہ ہوا اس پرسیمسائی نے دکھ ویقتہ کیا ہے بتا دیں کہ حادثے میں درگ کے رہنے والے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور تین لوگوں کی حادثے میں موت ہو گئی ہے سی ایم نے اچھتیز گھر سے ٹیم کو بھیجا ہے سوا سمندری شیام بیہاری جائے سوال کے نیتریتو میں یہ ٹیم بھیجی گئی ہے آگرہ لکھناو روڑ پر درسل آج صبح ایک دردناک حادثہ ہوا جس میں چھتیز گھر کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی موت ہوئی درگ کے رہنے والے لوگ اس میں خائل ہوئے ہیں اور تین لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے چھتیز گھر سے ٹیم کو بھیجا کے آئے جس میں سپاس تمندری شیام بیہاری جائے سوال کے نیتریتو میں ٹیم بھیجی گئی ہے کاکیر میں بی ایس ایف جوان نے خودکشی کر لی اور وہ بھی باتروم میں جوتے کی ڈوری سے پھانسی لگا کر جان دی دی لیکن کیا کارنٹ تھا کیوں جان دی یہ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے جہاں چھوکی بجہ کا خلاصہ نہیں ہو پایا کی کیوں خودکشی کی ہے جوان کا نام بتایا گیا ملے کرمکار پس یہ منگال کے یہ رہنے والے جوان تھے اور پھول پارگ میں ایک سو باسٹھوی واہینے میں ان کی تیناتی تھی اب پولس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہیں خبر راجنات گام سے یہاں پر راشترپتی ایوارڈ سے سمانت ریٹائر شکشا کبی آر یادہ انہیں سنگیت بشو ودیالے کے کلپتی کے خلاف موچہ کھولا ہے انہوں نے کھیرا کر کے امبیٹکر چوک پر ستیاغرہ آندولن شروع کر دیا ہے ان کا یاروپ ہے کہ کلپتی کا کیارکال سماپ تو ہو چکا ہے کسی بھی وشو ودیالے میں کلپتی بننے کے لیے کم سے کم دس سال کے ادھیاپن کا انبھاو بھی ہونا چاہیے لیکن ممتا چندرہ کر کے پاس درست کرائی تھی کہ جگتیش ویر ہاؤس میں خراب کوالیٹی کا گیہوں رکھا گیا ہے اس کے بعد شکایت کی جانچ ہوئی جہاں پر پانچ ہزار آٹھ سو چونتیس بوریوں میں ریجیکٹڈ نون ایف اے کیو گیہوں رکھا گیا تھا بوریوں میں نیم کے انسار کرشک کے نام کا ٹیگ بھی نہیں لگا گیا تھا جب بوریوں میں رکھے گیہوں کی جانچ ہوئی تو اس میں مٹی اور پتھر ملا ہوا گیہوں پایا گیا جگتیش ویر ہاؤس میں شکایتیں آئیں تھی کرشکوں کے دوارہ ایس جیم مہودے سے ہورا کے پاس تو وہ جانچ کے لیے جیسو کے ساتھ او نون نے جانچ کی تو اس میں کچھ گر بڑیاں نکلی وشتر جانچ کے لیے جلیہ سے دل بنایا گیا تھا اور جلیہ کے دل دوارہ جب اس کی جانچ کی گئی وشتر جانچ تو اس میں آیا کہ سولہ سو ستر پنٹہ کچھ اس میں ریجیکشن تھا اور ریجیکٹ کی ہوئے مال کو جو بھی بوریاں تھی جو بھی سٹیک تھے ایک تو ان میں ٹیگ نہیں لگا ہوا تھا اور ریجیکٹ کے مال کو ان بوریوں کے ساتھ رکھا گیا تو ہم بھی یہ معلوم نہیں کر پا رہے ہیں کون سا ریجیکٹ ہے اور کون سا اچھا والا مال ہے مطلب ایف اکیو نون ایف اکیو کھٹے رکھے ہوئے ہیں رائے پور سے بڑے خبر بتا رہے ہیں ایک بار پھر سے ریل یاتریوں کی پریشانی بڑھنے والی ہے کیونکہ چوبیس ٹرینیں پھر سے رد کر دی گئی ہیں ریل لائن وستار کے چلتے ٹرینوں کو رد کر دیا گیا ہے اور ریل لائن وستار کے کام کے چلتے یہ ٹرینیں پھر سے رد ہونے کا کام شروع ہو چکا ہے 13 جون سے 20 جون تک یہ ٹرینیں رد رہنے والی ہیں تو ریل یاتریوں کے لیے بہت بڑی چنتہ کا رش ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور ایسے میں چھٹیاں گرمی کی جو چل رہی ہیں آواجا ہی ہوتی ہی ہے لیکن ٹرینیں رد کرنے کا کام کیا ہے اور چوبیس ٹرینیں دو درجن ٹرینوں کو رد کر دیا گیا اور وہ بھی سات دن کے لیے 13 سے 20 جون تک یہ ٹرینیں رد رہنے والی ہیں موسیقی